کیا آپ جانتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کی ترقی اور کامیابی نے سب سے کم ترین وقت میں اپنا سفر مکمل کیا تھا امریکہ کی ترقی کا ایک سب سے اہم ترین راز وہاں قانون کی مکمل پاسداری ہے مگر انہی قوانین میں امریکہ کے کچھ قوانین ایسے بھی ہیں جو سننے میں انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ لگتے ہیں مثال کے طور پر وہاں جوان لڑکیاں اگر اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ رہنا چاہیں اسی طرح وہاں کی لڑکیاں جتنی مرضی تعلیم حاصل کریں امریکی حکومت کی طرف سے ان کے لیے تعلیم کا ایک ایسا شاندار سسٹم بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے امریکہ کے بعد میں ختم ہو جانے والے کچھ قوانین ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں آج کے دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ بڑے دلچسپ اور عجیب و غریب لگتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ گزرے دور کے ایک یادگار تصویر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ماضی میں امریکی ریاستوں اور شہری حکومتوں کے نافذ کردہ کچھ ایسے ہی قوانین جو قانون کی کتابوں میں موجود ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ اگر آپ کو پاکستان سے کسی دوسرے ملک جانے کا موقع ملے تو آپ کس ملک جانا پسند کریں گے میں ہوں شکیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکر نیٹ پیک ویڈیوز ناظرین اگرامی امریکہ میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب کئی امریکی ریاستوں میں جانوروں کے لیے قانون سازی کی گئی مثلاً الٹرانٹا کی ایک قانون میں کہا گیا کہ زرافے کو بجلی یا ٹیلی فون کے کھمبے کے ساتھ باندنا جرم ہے ایسا لگتا ہے کہ اُس زمانے میں لوگ نہ صرف یہ کہ زرافے بطور پالتو جانور پالتے تھے بلکہ انہیں بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبوں کے ساتھ باندتے بھی تھے جبکہ بالٹی مور میں نافذ کی جانے والے اس قانون میں شہریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ شیر کو فلم دکھانے اپنے ساتھ سینما حال نہیں لے جا سکتے اسی طرح آئس کریم تو دنیا میں ہر جگہ ہی مقبول ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں بعض امریکی ریاستوں میں آئس کریم کے حوالے سے کچھ مسائل پیش آتے رہے تھے جس کا اظہار اس پر قانون سازی سے ہوتا ہے مثال کے طور پر امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر بنکنگ کی شہری انتظامیہ نے ائرپورٹ پر کانٹے کے ساتھ آئس کریم کھانا خلاف قانون قرار دیا تھا اسی طرح انڈیلا ویڈ کے قانون میں کہا گیا کہ پائلٹ یا کو بھی مسافر آئس کریم جیب میں ڈال کر جہاز میں سوار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جہاز میں سوار ہونے کے لیے کتار میں کھڑا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ریاست نیو جرسی کے شہر نیو جوک میں ڈاکٹری نسکے کے بغیر آئس کریم خریدنا آج بھی خلاف قانون مانا جاتا ہے لیسن کے استعمال کو آج کے طبعی ماہرین صحت کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں مگر امریکی ریاستوں کے چند عشرے پہلے کی قوانین کچھ اور ہی تصویر پیش کرتے ہیں انڈیانا کے شہر گیری کے قانون کے مطابق کوئی بھی شخص لیسن کھانے کے چار گھنٹے بعد تک سینمہ حال جا سکتا ہے اور نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہو سکتا تھا اسی طرح ہاں ریہور آئی لینڈ میں لیسن کھانے پر بھی پاوندی لگا دی گئی تھی اس کے کھانے کے بعد چار گھنٹوں تک وہ شخص ائرپورٹ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس نے لیسن کھایا تھا دوسروں کے خراتوں سے اکثر لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن خراتوں پر قانون سازی غالباً صرف امریکہ کی ریاست میسا چوسٹس میں ہی کی گئی تھی ایک قانون کے تحت کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کیے بغیر خراتے لینے کا قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا تھا اسی طرح امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر ڈینور میں سٹیٹی کانسل نے قانون کے ذریعے ویکیونگ کلینر اپنے ہمسائی کو دینے پر پابندی آئیت کر دی تھی جنوں اور بھوتوں کی کہانیاں تو آپ نے بہت پڑھ اور سن رکھی ہوں گی لیکن شاید یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنات اور بھوت انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے پابندی ہیں تاہم ریاست علی نوائے کے شہر اربانہ کی سٹی کانسل نے قانون کے ذریعے جنوں بھوتوں اور بلاؤں پر یہ پابندی آئیت کر دی تھی کہ وہ شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے اس قانون پر عمل ہوا یا نہیں اس بارے میں تاریخ خاموش ہے کتے کو امریکی معاشرے میں اہم مقام حاصل ہے اور یہاں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئے ریاستوں میں قانون بھی بنائے گئے ہیں ریاست کولو رادو کے شہر ڈینیور میں ایک قانون کے تحت کتوں کو پہلے سے آگاہ کیے بغیر انہیں پکڑنے کی ممانت کی گئی تھی قانون میں کہا گیا تھا کہ آوارہ کتے پکڑنے والے افراد اپنی کاروائی سے پہلے اہم سڑکوں پارکوں اور دوسرے عوامی مقامات پر اشتہار لگائیں اور اسے تین دن تک مشتہر کریں اسی طرح ریاست علی نوائے کے شہر نارمل میں کتے کے سامنے مزیکہ خیص شکلیں بنانا اور اس کو موچڑانے کی قانونی طور پر ممانت تھی جبکہ سسلے میں اکلا ہاما کا قانون اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اسے قابل دست انداز پولیس جرم قرار دیا گیا تھا کئی امریکی ریاستوں میں خواتین کے حوالے سے دلچسپ قوانین بھی موجود ہیں ریاست پنسلوانیا کے قانون کے تحت کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی تحریری اجازت کے بغیر شراب نہیں خرید سکتا جبکہ ڈیلا ویر کا قانون عورتوں کو اپنے بال خوش کرتے وقت ہیر ڈرائر کے لیے نیچے سونے سے روکتا ہے ایک زمانے میں کیلیفورنیا میں لائسنس حاصل کیے بغیر چوہے پکڑنے کے لیے چوہے دان یا کسی دوسری چیز کے استعمال کی ممانت کر دی گئی تھی اسی تیرہ ریاست اوہائیو کی شہر کلیو لینڈ میں بھی شکار کا لائسنس حاصل کیے بغیر چوہے پکڑنا قابل دست اندازی چرم کرا دیا گیا تھا امریکی کون ہیں اور امریکہ دراصل ہے کیا دنیا کی ناقابل چیلنج سپر پاور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ستر سالہ تاریخ کے تناظر میں ہر پاکستانی امریکہ میں مختلف حوالوں سے دلچسپ بھی رکھتا ہے لیکن پاکستان میں امریکہ کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا پر راج کرنے والے امریکیوں کے بارے میں جاننے کے لیے امریکہ کی گزشتہ پانچ سدیوں کی تاریخ پر نسل ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے چودہ سو تریانوے کے دوران جب امریکہ دریافت ہو چکا تھا تو تب امریکہ میں سپین، انگلینڈ اور دوسرے یورپی ملکوں کے لوگ آنا شروع ہوئے ان کے ملاب سے پیدا ہونے والی نسلیں انسانی ترقی کے حوالے سے بہترین ثابت ہوئیں وہ اپنے ساتھ دنیا کے بہترین ہتھیار، اوزار، مختلف اقسام کے جانور، کاشتکاری کے بہترین طریقے اور نئی فصلوں سمیت پھولوں کے بھی بیج لے کر امریکہ آئے پھر انہوں نے اپنی محنت اور افریقی غلاموں کی مدد سے ایک امریکہ کی تعمیر شروع کی اس وقت امریکہ میں پانچ چھے اقسام کے قبائل آباد تھے امریکہ کے مختلف علاقوں میں مکعی، ٹمائٹر اور آلو کی کھیتی اگائی جاتی تھی اور خوراک کے لیے تیر کمان سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا داتا تھا امریکہ سے سب سے پہلے تنباکو یورپ پہنچا ٹمائٹر، آلو اور مکعی بھی امریکہ سے ہی یورپ لائے گئے جبکہ یورپ سے گھوڑے، بیل، سور اور مرگیاں امریکہ لائے گئے یورپ کے حکمرانوں نے پانچ سو سال تک بڑے بڑے محلات، کلے، بڑی بڑی امارات اور تجارتی مراکز تعمیر کیے ساتھی یورپ کے بادشاہ اور شپوپ نے جنگوں کے لیے اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافہ بھی کیا چودہ سو اکیانوے میں یورپ ایک مصروف اور گنجان آباد برریازم تھا جس کی آبادی دست کروڑ سے بھی زیادہ تھی لہٰذا وہاں آبادی کے لیے خوراک کی ضرورت میں اضافہ ہوتا اور گدرتی وسائل کے ذریعے ذرائع محدود ہوتے جا رہے تھے عوام کے رہنے کے لیے جگہ کم پڑتی جا رہی تھی زیادہ لوگ بادشاہ، عمراء یا چرچ کے زمینوں پر کاشت کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انہوں نے ہوا اور پانی کی طاقت کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا اس ذریعے انقلاب سے جورپی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا اس ترقی میں پالدو جانوروں کا بھی اہم اور بنیادی کردار ہے جن میں گھوڑے، گائے، بیل جس سے دوچ چمڑا اور گوشت حاصل ہوتا سور گوشت اور چمڑے کا بڑا ذریعہ تھا بیڑوں اور گائے کے دوچ سے مکھر اور پنیر بنائے رہتا تھا اس وقت جورپ میں زراد کے اچھے اوزار استعمال ہو رہے تھے مچھلیاں بھی جورپ میں خوراک کا ایک بڑا ذریعہ تھیں جورپ کے غالب ترین مذہب عیسائیت نے 1491 میں مچھلی کھانے کی باقاعدہ اجازت تھی تاہم سال میں ایک سو خصوصی دنوں میں مچھلی کھانے پر پابندی تھی اس زمانے مچھلی کا وسیع پیمانے پر شکار ہو رہا تھا یہاں تک کہ سمندروں میں بھی مچھلی کا شکار شروع ہو گیا جا چکا تھا لہٰذا سال بسال پکڑی جانے والی مچھلی کی تعداد نے بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا تیرونی صدی میں ہزاروں ٹن خوشک مچھلی ناروے سے برطانیہ بھیجی جاتی تھی 1491 میں یورپی چھیلیں اور دریا مچھلیوں سے خالی ہو رہے تھے 1491 میں یورپ میں درختوں کی کٹائی تیزی سے جاری تھی جس سے جنگلات کا صفایہ ہوتا جا رہا تھا تیزی سے بٹی آبادی کے لیے مسید جگوں اور کاشتکاری کی ضرورت تھی ان کے پاس کٹائی اور درجنوں کی ڈھلائی کے لیے اچھے اوزار اور وسائل مجسر تھے اسی وقت لڑائیوں اور جنگوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا جنگوں کے ہتھیاروں کی تیاری کے لیے بھٹیاں دن داد جلتی رہتی تھی اسی دور میں بڑی اور مضبوط امارات کی تعمیر کے لیے لکڑی کے ساتھ پتھروں کا استعمال بھی ہو رہا تھا اس دور میں جرمنی، فرانس، اٹلی، سپین اور انگلینڈ میں تمام اقتصادی و معاشرتی سرگرمیوں کا مہور جنگل آتی تھے لکڑی کے حصول کس کشمکش میں پیسے والوں نے اپنے قوانین بنائے اور پیسہ شہروں میں تھا ان سب میں امیر تلین شہر وینس تھا جو تمام کا تمام لکڑی سے بنایا گیا تھا دلتلی اور پانی کی جگہوں پر پتھروں کی امارات کی بنیادیں لکڑی سے قائم کی گئیں اس کے علاوہ بحری تجارت کو بھی بہت اہمیت حاصل تھی بحری جہازوں کی وسیع پیمانے پر تیاری کے لیے بھی لکڑی کا بہت استعمال ہوا اس صورتحال میں جنگلات میں لکڑی اور دریاؤں میں مچھلی کم سے کم ہوتی گئی اسی دور میں پرنٹنگ پریس کی اجازت سے کتابیں عام ہوئیں اور آئیڈیاز لوگوں میں پھین لے لگے اور انہی جورپی لوگوں نے اپنی زہانت سے امریکہ کو آج اس مقام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا موسیقی